بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اب ہم چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف اجڑے ہوئے رکھے بے رونک بے جان اور ٹوٹتے گرتے بال ہر کسی کو پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کا فیشن ہے سکول جانا ہے تو اسٹرائلنگ کالیج یونیورسٹری جانا ہے تو اسٹرائلنگ بازار جانا ہے یا آوٹنگ پر کسی کے گھر دعوت پر جانا ہے یا کسی شادی کے فنکشن پر حتیٰ کہ ہر جگہ ہر پل سب کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بال ہر کسی سے خوبصورت لگیں اور کوئی یہ نہ کہے ارے یہ کیا ہوا تمہارے بالوں کو یہ بم کیوں پھاڑا ہوا ہے اپنے بالوں میں ایسے الفاظ تو بہت مایوس کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والوں کو پھر بس خون خار نظروں سے دیکھا جاتا ہے اب ان کے بالوں میں ہم بم پھوڑنے سے تو رہے کیونکہ خوبصورت لگنے کے لیے بالوں کو کلر کرنا ہیسٹرائلنگ جیل فیکس موس کلے ہیسٹرائلنگ سپری ہیر مسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں اور تو اور بلو ڈرائر اور آئرن بھی کسرس سے استعمال ہوتا ہے تاکہ ہمارے بال خوبصورت لگیں تو ایسا تو پھر ہونا ہی تھا کیونکہ بال پیچارے جاندار ضرور ہیں مگر بول کر بتا نہیں سکتے بس کرو اتنا ظلم مت کرو ہم پر اب ڈیمیج لائفلیس بالوں کو پالر سے اگر ہیر سپا پروٹین ٹریٹمنٹ پوٹیکس ٹریٹمنٹ ہیر سمودھنگ یا کیرٹین کروانے جائیں تو بہت مہنگا خرچہ ہے یہ سب کروانے کے بعد بالوں کی کنڈیشن اور بھی بری ہو جاتی ہے کیونکہ ان سب ٹریٹمنٹ کا اثر جو ہے میں دور مدد تک ہی رہتا ہے مگر یہ جو ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ گارنٹی کے ساتھ آپ کے بالوں میں دوبارہ جان ڈال دے گی اس ٹریٹمنٹ کے لیے جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی وہ یقیناً آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی اس کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ان میں انڈے کی زردی دو عدد اگر دیسی مل جائے تو بہت اچھا نہیں تو بازاری انڈے بھی چلیں گے کیرٹین کنڈیشنر یا ہیر ماینیز چار چمچ گلیسرین ایک چمچ وائٹیمینی کیپسول جو کہ آپ کو کسی بھی فارمسٹ کی دکان سے ایزیلی مل جائیں گے یہ آپ کو چاہیے ہوں گے دو عدد بنانا شیک چار چمچ یہ آپ پورا بنانا بھی ہی یوز کر سکتے ہیں آج کل بنانا کا دھور ہے اور سیزن ہے ایزیلی مل جائے گا رکنے بادام دو چمچ ایلو ویرہ جل دو چمچ ایلو ویرہ جل اگر آپ کو گھر کی فریش مل جائے تو بہت اچھا اور اگر نہیں تو بازاری بھی چلے گی ان سب کو اچھے سے مکس کر کے یک جان کر لیں پھر بالوں کو شاور گن سے 30% گیلا کر لیں یعنی کہ ہلکی نمی ہونی چاہیے آپ کے بالوں میں بالکل خوشٹ نہ ہوں اور بالوں کو چار سیکشن بنا کر نئے ویریا سے لگانا شروع کریں یعنی کہ پیچھے کردن کی طرف سے بالوں کو لگاتے ہوئے فرنٹ سائٹ پہ ہیں لیکن یاد رہے کہ سکیلپ ایریا چھوڑ کر بالوں میں یہ مکسچر لگانا ہے یعنی بالوں کی جڑوں کو بچانا ضروری ہے کیونکہ اس میں کنڈیشنر یا ماہینیس استعمال ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ بالوں کی میٹ ٹو لیند یوز کیا جاتا ہے ایک اور بات اگر آپ کیلہ پانچ چھ دن پرانا استعمال کریں گی تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے شیک کو کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر چھان لیجئے گا کیونکہ یہ بالوں میں سے جلدی نہیں نکلتا اس طرح کرنے سے بہ آسانی واش آؤٹ ہو جائے گا ان سب چیزوں کو آپ اپنے بالوں کی لند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں اس کو بالوں پر لگانے کے بعد کم سے کم تیس سے چالیس منٹ بالوں پر لگا رہنے دیں اور کسی شاور کی ایپ سے بالوں کو کور کر لیں تیس چالیس منٹ کے بعد کسی بھی اچھے مائل شیاب اسے بالوں کو اچھے سے واش کر کے خوش کر لیں اس ریٹمنٹ کے استعمال سے آپ کے بال شائنی سوف مینیچبل ہو جائیں گے کیونکہ کیراتین ماسک یا مائنیز بالوں میں پینیٹریٹ ہو کر بالوں کے کیراتین اور ماسچر کو ری سٹور کرتے ہیں اور کیلہ وائٹامینی اور المنڈ آئل بالوں کے کیوٹیکلز کو رپیئر کر کے بالوں کو شائنی اور صحت مند بناتے ہیں اس ریٹمنٹ کا مہینے میں دو مرتبہ کے استعمال کی روٹین بنانے سے بال مکمل طال پر سیدھے صحت مند اور خوبصورت ہو جائیں گے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک مکمل اور صحت مند انسان بنایا کوئی کمی اور کوئی محتاجی سے محفوظ رکھا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ نیک دعاوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ